بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں تو میں ہوں آسیہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے کچن میں آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار میتھی کی ریسپی لے کر آئی ہوں اکثر اور بیشتہ جب ہم گھر میں میتھی بناتے ہیں تو پھر اس میں کڑوات آ جاتی ہے پھر وہ کڑوات ہمیں بلکل اچھی نہیں لگتی اس لیے آج میں بغیر کڑوات کے آپ کے ساتھ میتھی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو ویڈیو کو سکپ کے بغیر دیکھنا ہے یہاں پر سب سے پہلے جو ہے میتھی کو میں نے بنا لیا ہے اچھے طریقے سے یعنی کہ اس کے میں نے صرف پتے پتے لیے ہیں اور اس کی بہت ہی باری ایک سی میں نے کٹنگ کر لی ہے اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اسے دھونا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے آپ نے مسل مسل کے دو سے تین مرتبہ دھونا ہے اچھے طریقے سے میتھی کو اب میرے پاس آلو ہیں دو عدد میڈیم سائز کے جسے میں نے کٹ کے پانی میں رکھ دیا ہے تاکہ وہ بلیک نہ ہوں یہاں ہم سب سے پہلے جو ہے ککر میں ہم میتھی کو وائل کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے میتھی کو بہت ہی اچھے طریقے سے دھو لیا ہے آپ کو اس میں پانی بھی نظر آ رہا ہوگا تو اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے صرف آدھا گلاس پانی زیادہ پانی ہم اس میں نہیں ڈالیں گی کیونکہ جب ہم نے میتھی کو دھویا تھا تب بھی اس میں پانی موجود ہے تو ہم نے صرف ہاف گلاس پانی کا اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد میں اس میں ون ٹیبل سپون نمک ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو کور لگا دوں گی صرف دس منٹ کا دس منٹ کے اندر یہ بہت ہی اچھے طریقے سے نرم ہو جائے گی اور کلر بھی اس کا بہت ہی پیارہ آ جائے گا تب تک ہماری میتھی بوائل ہوتی ہے تب تک ہم آلو کا مثالہ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے لے لیا تقریباً دو کپ کی قریب آئل یہ میتھی میں آئل جو ہے تھوڑا زیادہ جاتا ہے تو دو کپ لیے ہیں کافی ہوں گے یہاں پر ٹو سے ٹری ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اب ادرک لیسن کے پیسٹ کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے کیونکہ اس میں جو سمیل ہوتی ہے پھر وہ ہمارے کھانوں میں اچھی نہیں لگتی اس لئے اسے فرائی کرنا ضروری ہے تو یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ میں اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو بس اب ہم اس میں ڈالتے ہیں دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ہیں جسے میں نے بھری کٹ لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم ہلکا سا مکس کریں گے تو اسی طرح اگر چینل پہنائے ہیں تو ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو اب میرے پاس یہ جو آلو تھے کٹے ہوئے یہ میں ڈال دوں گی اور ساری چیزوں کو ہم ساتھ ساتھ ہی فرائی کرتے جائیں گے ہائی فلیم پہ اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ سپائسز ڈالیں گے یہاں میں ڈالوں گے ہاف ٹیبل سپون نمک کیونکہ نمک ہم نے پہلے سے میتھی میں ڈالا تھا تو ابھی ہم صرف ہاف ٹیبل سپون ڈالیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گے ٹیبل سپون موٹی کوٹی ہوئی لال میچ اس سے ٹیسٹ جو ہے بہت ہی اچھا آتا ہے ون ٹیبل سپون میں اس میں ہلدی ڈال دوں گی اور اس کے بعد میرے پاس ہے ثابت کشک دھنیا کٹا ہوا یہ میں ڈال دوں گی اور اب ہم ان تمام انکریڈینز کو اچھے طرح سے میس کریں گے اور میں ہائی فلیم پہ پکا رہی ہوں اس کو اور بھنائی جو ہے ہمیشہ ہائی فلیم پہ ہی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور جب آپ کی بنائی ہمیشہ اچھی ہو تو پھر آپ کے سالن کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی مزیدار آتا ہے اب میں اس میں جو ہے ہاف کپ کے قریب پانی ڈال دوں گی زیادہ پانی نہیں ڈال دوں گی صرف ہاف کپ ڈال دوں گی اور اسے مکس کر لوں گی ساری چیزوں کو اور اس کو میں کور لگا دوں گی تقریبا ان سے چار منٹ کا ہم اس کو کور لگا دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا جو آلومی کچھا پانے وہ ختم ہو جائے اور کلر بھی بہت ہی اچھا آ گیا ہے جو ہماری آلوم ہیں وہ تقریبا نائٹی فائی پرسینٹ تک نرم ہو چکے ہیں تھوڑی بہت قصر ہے تک وہ ختم ہو جائے گی میتھی کے ساتھ ہی تو یہاں پر میں تین سے چار ہری مرچیں ہیں جسے میں نے کٹ لیا ہے بریق سا یہ ڈال دیں گے اور چاہیں تو پہلے ڈال دیں ثابت ڈال دیں اس طرح کٹ کے ڈال دیں اس کے بعد میرے پاس ہے دھیر سارا ہرا دنیا یہ میں پہلے ڈالوں گی یہ اس میں بہت ہی اچھا ٹیس دے گا اسے بھی آپ ضرور ڈال گئے گا تو اسے بھی ہم مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے ساتھ جو ہے ہماری میتھی بھی بہت ہی اچھے طریقے سے نرم ہو چکی ہے تو بس اس کو ہم ڈال دیں گے اسی ہی آلوم کے ساتھ اور اب ہم نے اس کو مکس کر لینا اچھے طریقے سے اب یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی میتھی میں کڑواہٹ آ جاتی ہے وہ یہ کہ وہ تھوڑی دیر اسے پکاتے ہیں مکس کرنے کے بعد اور فورا نہیں اتار دیتے ہیں لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا ہم نے اس کی بہت زیادہ بھنائی کرنی ہے اس میں جو پانی ہے ہلکا پھلکاسا وہ ہم نے خوش کر لینا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے میری میتھی کا جو پانی ہے یہ خوش کر چکا ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ پہلے اس کی جو کنڈیشن تھی وہ کچھ اور تھی آپ کو جو نظر آ رہی ہے وہ کچھ اور ہے تو اب آپ نے مزید اس کی بھنائی کرنی ہے اتنی کہ یہ جو نیچے سے ہماری میتھی ہے یہ ہماری کڑھائی کے ساتھ چپکنا شروع ہو جائے تو اس ٹائم پہ آپ نے چک لینا ہے کہ واقعی میں ہماری جو میتھی ہے اس کی کڑواہٹ اس میں ہے یا ختم ہو چکی ہے تو اس میں بلکل کڑواہٹ نہیں ہوگی یہ میں آپ کو شرطیا بتاتی ہوں اور آپ میرے طریقے سے میتھی تھیار کیجئے گا آپ کی میتھی میں بلکل کڑواہٹ نہیں ہوگی تو اب ہم اسے سرپ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمداللہ بہت ہی مزیدار سی ہماری جو میتھی ہے وہ بن کے تھیار ہو چکی ہے اور بعض گھروں میں بچے بلکل بھی میتھی نہیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کڑوی ہے تو اس طریقے سے بنائیے گا تو ضرور آپ کے بچے بھی کھائیں گے اور آپ کے حد کی تعریف کریں گے تو کیسے لگے میری آج کی ریسپی مجھے اپنے فیڈبیک سے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ پھر ملتی ہوں آپ سب سے نئے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا آسک اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ نکمان